السلام الرحیم دعا برہ زہور امام زمان علیہ السلام قُلْ لَهُمَّ كُنِّي وَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بِنِ الْحَسَنِ سَلْوَاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ عَبَائِهِ فِي هَذِي سَعَاتِ وَفِي كُلِّ سَعَاتِ مِن سَعْتَ الْأَلِمَ النَّهَارِ وَلِيٌّ وَحَافِظٌ وَقَائِدٌ وَنَاصِرٌ وَدْلِيلٌ وَعَنَ حَدَّاتِ اسْكِنْهُ وَرْزَقَةُ عَن وَتَمَتْتِيَهُ فِيهَا طَوِيلَ یَا رَبَ مُحَمَّدٌ وَعَوْ لِمُحَمَّدٌ رَبِّ سَلِّحْنَ لَا مُحَمَّدٌ وَعَوْ لِمُحَمَّدٌ فَقِشَفْنَا عَنْكَ غِتَعَاكَ فَبَسْرُكَلْيَوْمَ حَدِينَ نَزِيلُكَ حَيثُو مَتْتَ جَا تِرْكَابِ وَزَيْفُكَ حَيثُو قُلْتُ مِنَ الْبِلَادِ قَرِيمَ اللَّهِ عَزِيمِ عَبَادَّتْ مَنْزُورُ وَمَقْبُولُ فَرْمَا بانیان پیر سید چانشاہ سردہ اس صفح ازاوش آیا ذاکرین دا پڑھیا محقیر دی ڈیوٹی بارویں سرکار اپنے دربار دی بچ منظور و مقبول فرمارا مالک تسا تمام مومین دا مقدس بارگا دی بچ طورایا منظور و مقبول فرمارا سیوا غم شبیر دے دنیا دے ہر غم تو محفوظ دا ہو دعاوں دی قبولیت واسطے سلوات و آوازِ بلہم اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم عباد و شاد رہو زندہ و سلامت رہو میں کوشش کر ایسا سائیں کہ دعا مہ گھننا دعا دی گھرد گھنے بابا خیزہ سے آجی واللہ با خدا رمضان صریفت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر تا جوٹ مارانا بے گھرد بندے دا کم ہوگئے اصلا اکیدیہ لذاکر ہیں فقیر تب گھرد دا واللہ با خدا یہ مجلس دے پیچھو میں صوبہ خیب اور پختون کھا اوچ بیلوٹ دیر اسمیل خان دوں ستہ رسی کلومیٹ رکھ دے میں اتھو لکھتے ہوں سین الوعدہ الحمدللہ وعدہ وفائی ہو گئی تو سادیاں زیارت نہ تھی گیا اجازت ہوئے تو مذکر شبیر شروع بھردے ہو مجلس دے ابتدا سریکی دے کتے تو کرنا چاہنا کبلہ جی حسین ترین مرشد سریکی دے کتا بھائی جان تو اے میارہ سماد دا پتا لگ وہی جو محبت سنو دے بیٹھے جو تھکے بیٹھے یہ حسین بادشاہ دی مجلس نہیں ہون دی حسین بادشاہ دی جنت جا کے بھندے ہو جنت جا بندہ تھک دا نہیں تو ہوتا پیادن جی بولن دا دھو نہیں تا دھانگ درست کار بھائی سریکی عدب ہے گرنی با صرف دعا دعا ماندے باستے حاضر تھی ہیں حکم دی تعمیل بندہ حاضر خدمت بابا خیزر شاہ جی اگلے دولانے دا پتا لگ سی نیازم امبر صاحب جی بولن دا دھو نہیں تا دھانگ درست کار بھائی ملتانے تا سارے پاکستان دا لکھنا ہوئے تا سریکی خطہ تا سریکی ربھائی جی بولن دا دھو نہیں تا دھانگ درست کار بھائی پینن دا جی والے امانگ درست کار بھائی امام زمانہ دی ہار چہرے تے دی دے محبے تا چہرے تا رنگ درست کار بھائی امام زمانہ درست کار بھائی تا دھانگ درست کار بھائی جی بولن دا دھو نہیں تا دھانگ درست کار بھائی پینن دا جی والے امانگ درست کار بھائی امام زمانہ دی ہار چہرے تے دی دے محبے تا چہرے تا رنگ درست کار بھائی دعا تمہیں حیدری حیدری طوری محبت کو ریکھ کے نہ دھوم دھاوڑ کہیں دی سرک یہ دب سینگ نہ دھوم دھاوڑ کہیں دی بابا خیجر شاہ نہ چپ چیک کریں دے اگلے دولے نجر سے سا علی با سادہ نا چاوان نالتین دا کیا ہے نہ دھوم دھاوڑ کہیں دی نہ چپ چیک کریں دے نہ چھاندار چھپر نہ دھوم چیک کریں دے علی دی ویلا اے جھا آلا ہے جگتے اے بنجیں دی رات دے گروب چیک کریں دے آباد شاہد رہو ہندہ و سلامت رہو طوری محبت کو میرے سلام ہے بابا خیجر شاہدہ بندے نہیں بولے انہیں بندے واسطے انہیں آئٹم بم پیانا دے بی فید انسان دا کیا فیدہ بنت ایک نیام دا کیا فیدہ جنہیں ذکر علی ویچ نام بولے انہیں جس زبان دا کیا فیدہ آباد شاہد رہو حیدری یا علی بادشاہ آباد شاہد رہو زندہ و سلامت رہو بابا خیجر شاہ جی بندے علی دے بابے کو بھاؤک دے بھاؤک دے شمار دے لانے دے انہیں آسٹے میں بھاؤک دے بھاؤک دے بھا بھولی ملینہ آل رہا کر انہیں ہائے ہان دے اتنا سٹ پ تہ انہوں نے دے کھلے جا پہاڑ نہیں دے بھاؤک دے بھاؤک دے میں اگر بھاؤک دے کہ آئے کھرے دا بھاؤک دے بھاؤکتہ سیریندہ سیریندہ بھاؤکتہ بھاؤں کدا ہے تو اولو دا پتھا بسم اللہ اب آدھو شاہد جانی بچ زندہ سلام مت رہو اب آدھو شاہد رہو بڑی مہربانی ہوں سلام وزید شکریہ حکم ہوئے کہ پورا گھنٹا لیکن درون میں پورا گھنٹا نہ پڑ سا اتنے تک پڑ سا جتنے تک محبت نہ سن سا بابا خیدر شاہ یہ رجب دی پندھرہ نہیں گودری جیڑی دہا رجب کو میں مسجد کوفہ اچھ کھاڑ کے میں زیارات دے ہم امیر المومنین دے تخت سامنے کھاڑ کے میں علی بادشاہ دے ایک فضائل کیتے ہوں تھا اگر ہوئے اجازت تے آپ نے ملتان دے بچ کھاڑ کے وہ علی بادشاہ دے خطبہ سڑانا دے ہوا کہ بلسی مسجد کوفہ دے منبر تے علی بیٹھے فرمائن انا اول میں علی آخرہ وانا آخرہ انا اول میں علی اولا میں علی آخرہ انا باطن انا ظاہرہ میرا باطن ہو رہے میرا ظاہر ہو رہے وات فرمائن انا یوی زندگی دیون والا علی مایا وات فرمائن وانا یمیت ماؤتی میں علی دینا تیرے امیر المومنین فرمایا جو انا آخرہ بایدن بندہ ایک اٹھی کھڑے دیکھے دے یا علی خدای دعویٰ تو سکی میں آخر ہو خدای دعویٰ کرن دیو امیر المومنین مسکرہ کا فرمائن دن اوہ زلیل مادہ زلیل پترہ میں علی دے سامنے اٹھن والا حرام زادہ قرآن نہ پڑھ دا آجسی پڑھ دا امیر المومنین فرمائن دن قرآن پڑھ اللہ قرآن دو جب پیادے کل من علی حفان کل من علی حفان فوجہ قزل جلال والی کرام اللہ فرمائن دن جو ہر سہ فنا تھی ویسی میں اللہ دا چہرہ باقی رہ ویسی امیر المومنین مسکرہ کا فرمائن سجان نانو وجہ اللہ اللہ دا کرمالا چہرہ امائی علیہ اندہ بعد بے اب آدھو شاد رہو اللہ دا کرمالا چہرہ میں علیہ اجھا یہ گالی تینیاں پیان چار ہزار دی بھیڑے آدھج ناکا اٹھ ناکا اندھے اتے صندوق لڑی ہوئی سفید ریش بزرگ اتے سوارے کوفہ دے سنٹر چاوک دے کھڑکے پچھتا کھڑے کتھا ہے انزہ البطیق کتھا ہے سلونی داوے کلنوالا کتھا ہے حلاؤلے مشکلات کتھا ہے اللہ دے عذاب دو زمین کو بچانوالا میں پوچھ سکدہاں تورج علی کےڑھا امیر المومنین لنگر آسمان و زمین و کل سینہ سینہ و فی امام مبید ہم یدین مطین وارس ممبر سلونی اللہ دا خان ازاد محمد دا استاد محمد دا ماہ جبریل دا استاد کعب دا گوہر پاک بی بی دا شوہر حسنین دا بابا شرافت دا کعبا مسکرہ کے فرمندن لہیا علی مایا لہیا علی مایا آدھے علی تو ساہو صحیح فرمایا لہیا علی مایا اٹھتے بہن دا انتظار نہیں سکیتا کھڑے اٹھتے جانپ لائس آکے امیر المومنین دی نالانی عظمت بوساری تس علی بات چاہ دی جتی جمکہ دے یا علی میں قبیلہ بنو اکیمہ دا بدرگھا ان سندوق دے وجہ سارے سردار دا پوتر دی لاشے اکیس سالے دا جوانے اجری جنوارے یا علی قاتل قتل کر کے مقتول دا سرچا کے فرارے یا علی ساٹھ ہزار دی ساری عبادیے ساٹھ ہزار تلوار بین یامے یا علی پچھن آیا جو مائرہ کہہ ہے میری گال دی سمجھتا آنے پہیا نا پچھن آیا جو مائرہ کہہ ہے امیر المومنین سکلائن دا سلطان اببالعیمہ قاتب تقدیر حلی بہا شاہ دے القاب ہر بندہ نہیں پچھا سکدا قاتب تقدیر زینت درائن عظمت حرمین سر اللہ فالعالمین جو فقابہ دا مولود معلم جبرائیل قاتب وحیب شاہ تحوید دا کونہ مسکہ جری جنگاور علی حلی بہا شاہ دے علوی جلال نمائے ہویا مسکرہ کا فرمان سین سکھا چاہ چاہیں دا ساعت قاتلے آدھے سہیں دے مائرہ کیوں ہے امیر المومنین فرمان چاہن دا کہ آپنی بچی داک دینے نل کرا اے سرداری مزاج رکھ دا مزاج دے وجہ غصہ ہا کڑکیلہ پانہ ہیندہ این انکار کیتا اندھی غیرت گوارہ نہ کیتا ان ستا پیدا سر کلمتا کیتا سنو دے تو بیٹھے ہونا ناظر میں ممبر صاحب چوپ دے دو مقصد ہونے پہلا مقصد جو ان کو ہر سے سمجھ بھی آن دیا ہوگی بابا خیزر جا چوپ دے دوزہ مقصد دے اندھا مطلب انہیں کو کخ دے پتا نہیں پہلگ دا لیکن جڑی یہ محبت علی چوپے نہ کہیں کہیں بن جا دی سارے دینا اندھا مقصد تے مطلب اے بند دے جو بندے محبت دے سنو دے بیٹھے اب آدھا شاہد رہو اندھا سلامت رہو سنتے پہ دے سار کلمتے ساہی مائرہ کیو اپنی بچی دے سرداری مزاج رکھ دے بھڑکیلہ پان نائی جوانی دے خوب نائی یہ انکار کیتا ان سبتے پیدا سار کلمتے کیتا توبر دوچ پاک کے عربی گھوڑتے سوار تھیا امیر المومنین پہ فرمائے دے امیر المومنین پہ فرمائے دے ساری رات عربی گھوڑا دڑایا امیر المومنین پہ فرمائے دے سار نکلے توبر دے بہروں ایک ویل مچھلی پھر دی پیئی بابا خیزر شاہ جی ان چاکے آپ نے شکمت دے پاتے امیر المومنین فرمائے دے پاتے اج تری جی راتے بہیر عرب تو بہر روم تک مچھی چار ہزار میل دے سفر تائے کر گئے میں علی کوفیچ بہ کے دے دے بیٹھا شکم مہائچ مقتول دے سار محفوظے یا سلامت رہن بھائی حیدری اب آدھو شاہد رہو ہندہو سلامت رہو کیا بات ہے تو رسولان تو صدقے میں علی دے دے بیٹھا ہوں شکم مہائی دے بیٹھ مچھلی دے پیٹھ دے بیٹھ مقتول دے سار محفوظے ادھے یالی اگر یہ گلو ان کے کرنے وہاں اتمنین دے نہیں میری گال تا کون جاکین کرے سی اگر لفظ سننا نیاز ہے حسین بے نیازی نہ لاکیس یا علی ایڈا وڈا کم تا کہنے ہی مقتول کو زندہ سے کر ہائے 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 کنہیں بندے میری گل سمجھے یا علی ایڈا وڈا کم تا نہیں ہی مقتول کو زندہ سے کر ایوان کے آپ نے گواہی آپ چاہے ہوئے جو محفوظے ہمارے ساری بربادی رک دی ورنہ ساری تباہی رک دی نہیں امیر المومنین فرمیدن اچھا یہ گال لے ادھا ہائیں یا علی میں اپیر کر ایسا کہ ہی مقتول کو زندہ سے کرو علی بادشاہ جلال چاک تختولتھے کمرخط مستقیم حتف جداللہ اتحر تیز سال علی چلن لگا نیام دو جہ تلوار پھڑکن لگی مطلب حجو آج شیر دا شکارت موڑ جڑ گائے علی تختولتھا کمرخط مستقیم صدی چیل کر کے علی ٹورن لگا قبلت صحیح ذر نقش پاہ دا بوسا گھن دن اسجار جھک جھک کے لی دی ذات سلوات پڑھ دن پہاڑ بلند ہو کہ صبر سکون دا تماشا رہ دن اللہ نال لگی استقلال جب میجد دکولا حیدر آ کھڑا ہونٹے سامان جو حیدر کہہ کواہ دن عرب دویج شیر دا چار روپ ہے ناظر ممبر سارا پڑھا لکھا مجمہ میرے سامنا تشریف فرما ہے ہر بندہ میرے گفتگو کو سمجھ سی شیر دے عرب دویج چار روپ ہیں چار رنگ شیر عرب دویج پیدا تھی آوین دے کیڑا شیر جیڑا شیر آپ نے کچھار دویج کالبے مطمئن بیٹھا ہوئے کبلہ سای لوگہ تے عرب دویج شرافہ تے عرب دویج عربی زبان ہے جو شیر کو سڑے نین اساد اساد شیر دا اور اوپے بابا جان شاہ بھائی جان شکار سامنا گدر ہوئے بے نیازی کر کے دیکھ سی بیٹا شکار نپیسی نا این اساد کو ان شیر کو سڑا دن بھی ایک شیر ہے جیڑا شکار تمہیں نپیا ہوئے لوگہ تے عرب دویج ان شیر کو زائگا مہدن ایک شیر ہے جیڑا شکار کر کے اپنی زبان دنال شکار دا خون موہ تو ہٹیندہ آندہ ہوئے امیج انگڑایاں گھنکے ترداندہ ہوئے لوگہ تے عرب دویج ان شیر کو زائگا مہدن ان شیر کو خوزن فرہدن بھی ایک شیر ہے جیڑا شکار کو چریندہ ہوئے عرب دو زبانت ایسے شیر کو حیدہ رہدن ایسے شیر کو حیدہ رہدن چوتھا شیر ایک ایسا شیر ہے جوانی دو آزم عالم ہے قبلہ جی مزاج دوش شوخی ہے بھڑکیلا پانے شوخ شکار دا اپنی کچھار تو نکل کے دل دلی زمین تے تفانی بارہ دے وے ٹھل دا ہویا چنگھار دے ہویا انگڑایاں گھندا ہویا شکار کو پکڑے وال چھوڑے وے وال پکڑے وال چھوڑے وے جیڑا شیر آپنے شکار کو بار بار زندگی دا موقع دے وے عرب دے وے ایسے ان تھک شیر کو عباسہ دے عباد اشاد رہو زندہ سلامت رہو دل چاہندے کہ میں دو چار قصیدے جناب دینے درج کروں حکم ہویا کہ قصیدے پرانے آپ نے مزرگان دے پرانے قصیدے پڑوں سیں پہلا قصیدے میرے دادے مرحوم دا لکھا ہویا بابا خزر شاہ جنابِ عباس دے ولادد دا چھوڑے ہجری منگل دا نہیں چی سو سنتالی عیسویں ام البنین دے جھولی وفاد قرآن کیا باتیں میرے بطن دے ام البنین دے جھولی وفاد قرآن نازل تھی جنابِ ام البنین نے پتر کو ہتھا تچایا جنابِ فیضا قرآن تا کے ون میرے سردار کو میرے سر تاج کو میرے آقا کو ون کے ریپورٹ دے کہ توری ہم شکل بچرہ دنیا تے آگئے حضور گئے پردان جنابِ فیضا ٹوری امیر المومنین دے کول آکھڑی آکے مبارک بات دی تھی تے جیڑا تعرف جنابِ فیضا نے جنابِ عباس دا کروایا او قصیدہ پڑھا درجات بلند ہون میرے دادے مرحوم دے سلطان و زاکرین بابا آمد بخش بھٹی مرحوم ان نے کلم چاہی ان نے قصیدہ لکھا ہے جیڑا جنابِ فیضا نے ریپورٹ کی تھی سلوات پڑھو میں قصیدہ پڑھا دے ماں مصبر جلے اے مبارک مولاہِ عباس غازی مبارک مولاہِ عباس غازی مبارک مولاہِ عباس مبارک مولاہِ عباس غازی مبارک مولاہِ عباس غازی مصبر جلے مصر دیر دنیا تکرار جمعیہ مبارک مولاہِ عباس غازی مصر دیر دنیا تکرار جمعیہ قسم میں خدا دی شجاہ دے اندر قسم میں خدا دی شجاہ دے اندر مصر سا نجافر اے تیار جمعیہ مبارک مولاہِ عباس غازی بڑی مہربانی عباد و شادروں ایاد سلامت رہیں کہیں دے محتاج نہ ہویں پڑھا کہنا دیکھئے مدہ مصرہ بابا جی سادگی دیکھنی بزرگ دی کلم نویت کیسی سادگی نالوں نے اعدائیگی کیتی ہے اور کیسا بطول کنپین کی قصیدہ لکھیا گیا جیلے جناب عباس دی احمد ہوئی حسن اور حسین دوں ہیں وقت دے امام ماں مول بنین دے کولا کھڑے جناب حسن نے چاہیا دیکھ ازن حسین بھرا ساریاں شکلان تھا بابے والیاں نہیں دائیں ساتھ ساتھ بدھریں بندیاں جناب عباس چھوٹی جی انگڑائی گھندن اور بدھریں تروٹ کے ایک پاس جناب حسن دے کھڑے دن حسین بھائی بڑا خوبصورت بھیرا یا کوتی لب بابے والے بڑا خوبصورت تحسین تے بڑا بہادر بھیرا ہے ایک ہنو تُسوہ میں دیکھو جناب حسین نے جناب عباس کچھ آیا دے کھڑے دن میں اپنے وقت دا محمد یا اپنے وقت دا محمد یا اپنے وقت دا محمد جناب حسین بھائی مسکرا کے دن عجاب جوڑ جوڑے ازاد جلی ہے میں مسئلے نبی ہاں اے مسئلے علی ہے اے مسئلے علی ہے عجاب جوڑ جوڑے ازاد جلی ہے میں مسئلے نبی ہاں اے مسئلے علی ہے عجاب جوڑے اے مسئلے علی ہے مڈاویر بھی ہے مگر باؤں ہوں میں خوش ہاں مڈاویر بھی ہے مگر باؤں ہوں میں خوش ہاں اے لسکر مڈے دا عالمدار جمعہ کمالا عالمدار 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 عبادشاد رہو تب بھی تک برات نہیں گیا دعا تک رہنے بیٹھے ہونا جی ہندو سلامت رہو کہنا آپ دکیمہ دشیر پڑھنا چاہنا عبادشاد رہو ہندو سلامت رہو ایڈو آلیا سینڈ ٹوری آکے بھراک اچھایا مولا علی گھر دو تشریف گھنائے ننابی عباس کو ریٹھا آلیا سینڈ نے بھراک اچھا کے بھرا دا مو چمیا بھین مو چم دیئے بھراک قدمے دے پاسے رہ دے بابے دے پاسے میری سینڈ آلیا مسکرا کیا دیئے میں باؤں ہوں چھڑے بھائی آلیا سینڈ میں کوئی سچ جو کیتی اے مونہ آلیا سینڈ میں باؤں ہوں چم دی آلیا سینڈ میں کوئی سچ جو کیتی اے مونہ آلیا سینڈ دو ہندہ دی اے قدمان دو دے دائے میں مونہ دو ہندہ دی اے قدمان دو دے دائے میں ڈاوی ریئے جا حیادار جمیا مبارا گمالا اب آدھو شاہد رہو زندہ و سلامت رہو توارج پڑھنا ہی سواب اچھا چھا چھا لیکن سنڈا فضائل درانکہ تنیا دو سین میں اپیل کرے شاں میری آلیا سینڈ کہ جی میں باؤں ہوں تو میں باؤں ہوں آلیا دو ہوں مکو اچھا چھا جو کیتی اے مونہ آلیا دائے میں مون دو ہندہ دی اے قدمان دو دے دائے میں مون دو ہندہ دی اے قدمان دو دے دائے میں ڈاوی ریے جا حیات آلیا دمیا مبارا گمارا آہ 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 سیند پاسے دیکھ کے تو میں قدمہ دو جھکا کے میری سیند دیکھ کے جہاں توری شان بہن دیاد ہے یہ توری نوکر دے پوتر ہے یہ توری بھیرا ضرور ہے لیکن میری نظران دے پوری توری نوکر دے پوتر ہے میری امر بنین سیند جنابہ سیند پاسے دے جنابہ سیند پاسے دیکھ کے دیے تُو سانس آدمی نائی کو بھلا ہے اے بہنی تبہ لے ریاد سلامت رہن بھئی بڑی مہربانی کیا بات ہے تو ریاد سلامت رہن سیند اے اتبہ ساو سیند دری نلمہ سیند میری سیند مسکرہ کے دیے تُو سافا نائی کو بھلا ہے اے بہنی تبہ لے اگر کوئی پوچھے تُو سائے اے اے جوڑے منے دا اے بردار جمعیہ مبارا ہندہ سلامت رہو کیا بات ہے کیا وفا ہے جنابہ آبازی بابا خیزر شاہ میں نے دات پیلے اندے پیٹھن روندے پیٹھن ہندہ سلامت رہو دل چاندے کہ میں ہیک خور کسیدہ پڑھا اپنے بزرگ سلطان و زاکرین بابے دے بڑے اوکھے کسیدیں سین اے مومن بھی جانے دن اور زاکر بھی جانے دن عدب دا کلام لکھیا ہویا میرے دل چاہتے کہ میں ہیک خوری بابے ہونے دا پڑھا چاہ تبیتہ گھبراتے نہیں گیا تھکتہ نہیں ہوئے گئے سلوات ایسی پڑھو کو چودہ راضی تھی کسیدہ کسیدہ امیر المومنین دیشان نا میرے ڈاڑے مرہوم لکھیا دل چاندے کہ بڑھاو کھا جاں کسیدہ تے میں کوشش کرے تھا ہوں تو نہ ہوسن خوشبو ضرور آسے اے نرل دنیا تے نبھول دنیا تے علی دعثانی ملان مشکل ہے علی دنیا تے نبھول دنیا تے علی دعثانی ملان مشکل ہے نرل دنیا تے نبھول دنیا تے علی دعثانی ملان مشکل ہے نرل دنیا تے نبھول دنیا تے علی دعثانی ملان مشکل ہے علی سیف اللہ علی کرم اللہ علی وجہ اللہ بڑھان مشکل عبادو شہد رہاو دندہو سلامت رہاو عبادو شہد رہاو زندہو سلامت رہاو مدورگی میں پڑھ دوندن خیبر دی جانگ جانگ جو گران دی لڑان دی امانگے بخاری شریفت لٹھا نمہ رنگے ویہا ترہا پورا ڈیٹھ مہینہ جب بجدیں گزارے کیا کرکردہ مہچا جا خیبر دی جانگے چالی ڈیوارے نوازا ان تالی ڈیوارے نوازا لڑ لڑ دوٹ مہیا بزورگی میں پڑھ دوندن چاہو لنجی بوری ہاتھ فیرن آتا پوچھا ناوازا اتری ڈیوارے نوازا چالی ڈیوارے نوازا بابا جی ایک تالی ڈیوارے نوازا لڑ لڑ کے ٹرٹ مہیا اے جہیں بھیڑے سہیں جو جھریٹ کہیں کنائے اچھڑا ہے کلیک کا اے تلوار لگا ہے انتا وہ دور دے گیا لے پاک محمد مصطفیٰ اچھی جی پہاڑی تے چڑکے یا ربے انتو جنی نبی مدد منگے اللہ تو اے سنت نبی نی جا علی مدد اکھنا اے حکم خدا ہے اچھی جی پہاڑی تے چڑکے اللہ دا باق رسول مسیحت اللہ دا مار امراض رسول زبانہ صدقے نلیہ دا مصداق حبیب وید بگر نبولن والا رسول امینات بلند کر کہتے ہیں یا ربے انددنی یا ربے انسرنی اے اللہ میری مدد فرماؤ اے اللہ میری نسرت فرماؤ پالن والد یا والد یا منا سوڑا حبیب جند ہاتھ بید فتا ہے اکتا مدینہ ملائے اے اللہ پی آدائیں میں دے کن مدد نہ مانگ مدینہ دے پاس مو کر کے آخ ناد علی یا مدھر اللہ اجائے مدد علی تو مانگ شہن ست و جو کریں مدد علی تو مانگ اللہ دے پاک نبی ناد علی دی پکار کی تیر نبوی مسجد وچ امیر المومنین بہک لبائک 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 کمبار دے یا علی بند دے دو بیٹھے آئے یا تُس ساں بیٹھو یا میں بیٹھا تری جا ہے کوئی نہ جواب کا گریتے بے صحیح فرمائے کمبار دے دا وقت نے سواری پیش کر تلوار پیش کر صحیح کتا مدینہ مدینہ میں نے جیا امیر المومنین سواری پیش کر تے گئی دوگال ہی علی باد شاہ کی تے نا اپنی سواری نہ بزر گھیں دے رنگ دے بیٹھ نیا دو سنڈکھے ہیں میرے پاسے تھکڑا نہیں دوگال ہی کی تے نا امیر المومنین فرمائے گھوڑا گھوڑا اپنی دبانہ دے جی جی بھی جوڑا امیر کانال فرمائے دے نا امیر المومنین فرمائے دے جان دے دوں جنہاں میں علی تے رہے دے سوارتیاں میں انتے کو تیز بھجایا نہیں میں لغام دے شکی نہیں دیتی میں پیر دے ٹھوکہ نہیں دیتی میں چاہ بھاگ نہیں ماریا امیر المومنین فرمائے دے جی بھی جل دے صحیح مجنہ کتنا مدینہ مجنہ آج یہ خیبر مجنہ آج یہ خیبر پٹنا آج یہ سٹنا آج یہ مدینہ آج یہ گھوڑا دے جا علی زین تے سوارتی محمد انتظار ہے چاہی میں سکھ دا رہی ہیں تاہی میں کو ساری زین تے سوارتی بھی رہے انتظار دے چاہی جی اگلے قدم ساتھ کوٹن خیبر دے ستماں کوٹن کاموز جی اگلے قدم کاموز چوٹی تو نہ ہوئن تو باتا ہے علی دے سواری بڑھ کے آیا نہیں علی باد شاو امیر المومنین خیبر دے چاہے تھوڑ دہار گی دا جدیہ گی دا بھی کیا پی لڑ دی فوڑ امیر المومنین دا پاس سروار کانا اترے کجن خیبر دے تاکو کسے سناوا بھجن سن دے حال سناوا مٹھے دے دے دکھر دے دکھر پی دے جائدن گردے دکھر توجہ دے جائدن گردے علم سٹھے تکان نکلا دے علی دا کم نہیں بھجان 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 اہلی حق اہلی حق اہلی حق اہلی حق اہلی حق اہلی حق حباد شادلہ جتنا مزور لے پیانا تو سنڈوڑی داد رہنے پیوے تکان نکلا تکان نکلا اگر روح جڑا کھڑا پی کسیدہ اچھے تو کو بیا پڑھ دے بابا خزر شاہ جی مدینہ دے بے گہرت لوگا میٹنگ پاس کی تھی بھی با زندے کو کفن چپوے دے ایک اچھے یلدے امیر المومنیم کنن آخر سے یہ مر گئے واقعا تورے بچے کو یاد میں سر سبو کھڑنا دا پیا یا علی مر گئے اندہ دن آدھا پڑھو علی باشدو جرکات کھنگھورا مرسو دے اٹھی باسے سوچ دیکھ کھنگھورا مرسو تو وہیں اٹھی بائیں ٹھیک ہے اٹھی باسا ٹھیک ہے اٹھی باسا ٹھیک ہے اٹھی باسا ماں میں دے آکھے دے لاکھے دے چاڑ پیا مید منجے دے ماں میں دے آکھے دے لکھے ماں دے پھٹے دے ہن ستا نام رات تو بھئی کہا اللہ صاحبہ علی باز شاہد دشمندہ غسل ہوندہ کہنے ایک انہیں غسل کہنا نہیں تھا بس یہاں کپڑا ہوتا ساٹھ کے چاہیئے ہیں آخر جالی ویالی اے مر گئے امیرہ کائنات مسکرہ کے فرمدن واقعی مر گئے انہیں ایک بندہ کھڑا دی پھی جوڑان پہ گیا تین میں وین کلان پہ گیا اے کھڑا گا یا علی جی مر گئے صحیح فرمائے انہیں پیوں کہتھے بابا چند شاہ نیاد حسین میں نے دیکھیں ڈو میں ڈو میں ڈو میں ڈو میں ڈو میں انہیں پیوں کہتھا ہے جی مجھے سلمان کہا ہاتھ پر کہتھے ادنسی کیڑی امیرہ کناز مذکرہ کے فرمان دن مدین والے آؤں بروز قیامات اللہ دو مالا یا ارسی میں علی دو مالا یا ارسی میں علی آؤں یہ واضح تھو جاننا مجھے ویسے ویسے مدور گئے پڑھ دے مجھے زندہ دجوں اور جنازہ دشمن کرن لگے اندازہ کزام ہے منافق مر گیا تے سف حیران تھے منافق مر گیا تے سف حیران تھے پوچھونے سا تو میڈے مولا تو علی فرمہ یا اٹھانو موسکل کیا بات کیا بات عبادشاد رہو عیندو سلامت رہو میرے سونا اگلی مجلس تفال پڑ سا مجالس ہے اجل جند امتحان پر میں حقیر دا سلو تھکا بڑا بڑا ہم مائے بھی اچھا ملنگ پہا دے میرے مغالی دا پڑھا دے انہوں وہ پڑھ دے پایا صلوات پڑھا بابا سے بلا بس مللہ سلوات جکی جی پڑھو تو میں اپنے بذور گاندہ کسیدہ سناؤں بیا ملہ با خدا ممبر حسین ہے یہ بذور گاندہ کسیدہ نا سائم با ہیک پڑھ دیں آخرتے لیکن اتھو گر شروع کنجے بذور گاندہ کسیدہ مہر یہ اتنی بارٹی نہیں جو میں کسیدہ پڑھا ہوں دیسی گیو دہ دورن اور میں اتنا آدھا پیان جتا ملتا آنا لے نعرہ مرسو میں کسیدہ دی ہاں ہوتا ہی رکھ سا بسم اللہ ماتنہ مات کالکھا ہمات کوئی بندہ آنکھے باروں تو اگو بیا سنیارہ اچھا ماریا بھٹی ہاں جھکی گیتی ہے بیا چان سیوے بھئی اوکے اتھا مرے نوجوان پھراتے چھوٹے پھرامرے بیٹھن تھے شاہ صاحب علی دے مخالفنا میں مائز کھے درانا یہ میں توسا کرکٹ کھے دے وے ٹوئنٹی ٹوئنٹی جا ٹیسٹ جا بنڈے ناظر ممبر صاحب میں پتہ کے جھا مائز کھے دنا ولائے علی بیڈ کابو نپینا ولائے علی بیڈ کابو نپینا تبرے دران جو میں وال وال مرے نا تبرے دران میں وال وال مرے نا منافق کنو میچ جتن دی خاتر میں پانتن دی علفہ دے چھکے مرے نا مرے نا مرے نا یاری بیڈ ابات شاہد رہو سلوات پڑھو بابات بولند اسی سالہ کسیدہ بابا خیجر شاہ اسی سالے پورانے ذاکرن دی یاد دوہزار سولہن دویچ ہیہ میں آنی دویچ کھڑ کے صدا تو مومنین شمسی بادشاہ کنو دعا گھنن دوستے تورہ نو کرے کسیدہ پڑھتے او دور بغیر شپیکر آلے تریترہ میل تک حکلہ میندیان آج سپیکر لیوڈ سپیکر ساؤنڈ لگی پہنے در ایک ساؤنڈ خراب ہوئے زاکر ساؤنڈ لگا لگوے رہے آمادو چی کروئے لیکن اس نے کرنے ہی ساؤنڈ لگا تھا کھول کھیڑ تو سادے آپ نے ساؤنڈ ہالے چنگے بدن تھا ہیہے تو دوائیں شمسی بادشاہ کنو اور مومنین کنو دعا کرنے دوستے میں بزرگان دے یاد تعدہ کرویسا اتنا ضرور اکسا سلوات بڑھو بہوازے بلند مسئلہ یہ جو مولے آٹھٹ سو دی ہونے ہاں تیونے ایچاریل تپائنٹل لیہ ہارے لے ٹھر میں ٹوارہ سورہ مقابلہ تو کوشش کرے شاں جو حل سے ضرور آہ 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 اہ آہ 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 contempt موسیقی 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 لائے زنجیر گئے تیویت شام دیال عبادے ملے مدد دا بعد سدانی کو سارا زخمی کو جنہیں ماتم کر رہے ہیں ہمارے پاس رکھا ہے جناب عباس بھیڑ دا وینڈ پڑھنا چاہنا جناب کلسوم نے وینڈ کیڑا چاہیا سار کلسوم نگا دی دا ممن اکھے چوم کے وار بھرا دے جنہیں سار چاہیا تو جو آدہ ہاں میں کو سمجھیا گیا او مدری بولاد بھیڑا روانڈے 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 جی بابا نوکروں لیکن نوکروں لیکن چاہیا سار کلسوم نگا دی دا ممن اکھے چوم کے وار بھرا دے جنہیں سار چاہیا ہاتھ مار کک نہایا گری بھیڑا میں کو سمجھیا گیا ہم دہوں پر دفیر موہر کربلا لیکن موسیقی 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 آیا کہنا آدھے آیا بیٹھا دی ایرے زارات روک گئی اوزا جاروں دوزائے بھیندی کبر تی میں دھٹھائی جمیں پہاڑ دی پولندی تو پانی ڈھاندائے آدھے سکینہ میکو نئی بھول دے تیرے سوال میکو نئی بھول دا باب دا بھج دے گھوڑے تو لانا آجائی یہ گالی ہویا پیاندن جنابے سکینہ دی کبر حلی میری سینڈے کہ جے سکینہ کبر دے بیچین کیوں ہے جنابے روباب نے کلی ٹھو میں لوباب حرام جنابے عباس جنابے عباس کٹوے سر جا کے مسوما دے کبر دے پواندی آلے پاس راک کے بیٹھیا دیے جاگ مسوما آم اشکی مافی منگینہ یہی آباس مافی منگینہ ہاتھ مار کے ایک نہای گاری پی کار ماتم ہوسلا سجانہ دیرے سے آ کر بلا ہوئے سے یہ گئے نا امد یہی ضرور ہوئے سے اچھا میرا ایک چھوٹا جیاں پیگام ہے میرے چاہ چے باس کو ونیا کھین دس مسوما کیڑا پیگام میری سینڈوں کے دیچا آکھیں آئے فضال دبابے کو تے بھائی پوچھ دیئے یہ بھتری ہے میری لیت گرام تے سام سام کے تھی ختم گئی چاہتا ہوں دو ریکھیں مارے پاس تیری مہ دی موجھے بھا وم میں بڑیے ہوئے کریں مہ آف میں کون رنج گئے نئی پے کے مول نراض تھی نیو آہوے دور دی وسدی بی بی آدیے میں سام ٹک بھائیاں تو سامت نال اللہ مانے کریم اللہ مدلس سیدہ مندور مقبول فرما باب سکتہ انشادہ سافیدہ بشایا لنگر نیازہ کریں دے بڑیے محقید ڈیوٹی محقید ڈیوٹی موسیقا 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 موسیقا